دیکھیں تخلیقی کام اب اس میں والدین نے خود بچوں سے اس تصویر کو سامنے رکھنا ہے اور بچوں سے پوچھنا ہے جیسے دیکھیں کہ والدہ کیا کر رہی ہے بچہ کیا کر رہا ہے اس میں کتنی گاجری ہیں کتنے ٹرماتر ہیں سورج مکفی کے کتنے پھول ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کی ذہنی صلاحیت پڑھے گی جب وہ اس تصویر کو دیکھیں گے تو وہ خود آپ کے سوال کے جواب دیں گے یہ ایکٹیوٹی آپ نے گھر میں بچوں کو خود کروانی ہے اب بچوں آپ نے جیم چے کے ساتھ حروف کی ابتدائی اشکال ملا کر الفاظ بنانے ہیں جیسے آپ نے پچھلے لیسنس میں آدھی اشکال سیکھی ہیں اب آدھی اشکال کو آپ نے کس کے ساتھ ملانے ہیں جیم اور چے کے ساتھ جیسے بے کی آدھی شکل جیم جیم کے ساتھ جب آپ اس کو ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا بے زبر جیم بچ بے زبر چے بچ زبر جیم سج زبر جے سج کاو زبر جے کچ گاو زبر جے گچ یعنی کہ یہ گاو سین بے جیم یہ ان کی آدھی شکلیں ہیں لیکن چے جیم چے یہ کیا ہے پوری ہے یعنی آپ نے جیم کو پورا لکھنے اور بے کی آدھی شکل لکھنے ہیں تو یہ سے ایک نیا لفظ بن جائے گا اب اسی طرح دیکھیں جیم چے ہے خے کی ابتدائی شکال کے ساتھ الفاظ بنانا جیم زبر بے جر جیم زبر جیم جج جے زبر جڑ جیم زبر لم جل جیم زبر مم جم چے زبرٹے چڑ چے زبر خے چخ چے زبر چر چے زبر لم چل چے ہے زبر جیم حج چے زبر جیم حج چے زبر دل حد چے زبر کف حق چے زبر لم حل چے زبر خر چے زبر سن خس چے زبر دے خط چے زبر مم خم اب بچو آپ نے یہ تمام الفاظ پڑھنے ہیں خود انچی آواز میں اور اس کے علاوہ جو لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے اپنی کوپی کے اوپر لکھنے ہیں جیم علیف جا جیم زبرے جڑ چے زبر لم چل چے ہے زبر دل حد ہے زبر کف حق ہے زبر لم حل خے زبر مم خم خے زبر دے خط یہ دس الفاظ ہیں یہ تمام آپ نے اپنی کوپی پہ پیارے پیارے لکھنے ہیں یہ آپ کا آج کا گام ہے اللہ حافظ